اسلام علیکم دوستو سٹڈی ویڈی آسر کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوستی آسر جی دوستو آج ہم ریوٹ آرکیٹیکچر سٹارٹ کریں گے آج ریوٹ کا فرس لیسن ہے تو آج میں اس کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دوں گا اور اس میں کچھ آپ کو کمانڈز بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم اس پر کام پر سکتے ہیں اچھا دوستو میں جب کوئی بھی کام شروع کراتا ہوں تو میں ٹولز پہلے نہیں کرواتا جس طریقے سے آپ جو پروجیکٹ ہیں آپ کے وہ میں سٹارٹ کرتا ہوں اس پروجیکٹ میں جو کمانڈز استعمال یوز ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں کیونکہ اگر ای کی باہر آپ کو اتنے ساری چیزیں بتا دی جائیں گی تو آپ کو یاد نہیں رکھا کہ ہم نے پہلے ٹولز کیا کے چیزیں پڑھی تھی اس لیے ٹائم ٹو ٹائم جو چیز آپ کے سامنے آئیں گی جس کو ہم فیس کریں گے میں اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا تو آج آپ کو سوڑا سا پیج کا انٹرڈکشن دے دوں تو اس کا انٹرڈکشن میں نے آپ کے سامنے ایک پیج پر نکال کے رکھا ہے آپ اس کو دیکھ لی جگہ گھوٹ سے کہ جو پیج کا انٹرڈکشن ہے ہمارے پر پینل کتنے ہیں ریبن کن کن کو کہا جاتا ہے نیویگیشن باہر کیا ہوتی ہے ٹول باہر کیا ہوتی ہے ٹرائنگ باہر کون سا ہے اور ایلیویشن ٹائگز اس پر آپ کو نظر آ رہے ہیں پروپیٹیز ہے پروچیکٹ براؤزر ہے تو آج تو فرس کلاس ہے جو ظاہر ہے آپ کو آج ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہوگا یہ چیزیں کیا کیا ہیں لیکن ان کو غور سے دیکھے گا ٹائم ٹو ٹائم آپ کو ان سب چیزیں کا اندازہ ہوتا رہے گا اور سمجھ بیاتے رہیں گے تو یہ ایک پیج کا انٹروڈکشن ہے فرنٹ پیج کا کہ ہمارے جو فرنٹ پیج پینل ہیں وہ کیا کیا ان کے نام ہیں کیونکہ اگر میں آپ کو وربلی طور پر پدا ہوں گا تو آپ کے لئے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس لئے میں نے اس کو ایک چارٹ کے ذریعے آپ کو لی آؤٹ کر کے یہ دکھایا ہے میں آپ کو کہ یہ کس طریقے سے ان کے جو فرنٹ پیج ہے وہ کس طریقے سے شو ہوتا ہے کیا نام ہیں ان کے ریبن پینل کے تو ہماری ایک سمری آج کے جو کمانڈ ہم پڑھیں گے یہ ایک آج کا انٹروڈکشن ہے جو ہم لیسن بسنے پڑھیں گے آپ پینل سیٹنگ بتاؤں گا آپ کو اور پروپیٹیز پروڈیکٹ براؤزر ہے اور آج کے کمانڈ جو ہم پڑھیں گے ہمارے پاس وہ یہ کمانڈ بارا آ رہی ہے ٹھیک ہے دوستو آج جو کمانڈ ہم پڑھیں گے ہم نے انٹر سٹ کرنا ہے اور وال کی کمانڈ ہے یہ اس کی شورٹ کٹ ہے ٹھیک ہے وال کی اور آف سٹ کی شورٹ کٹ ہمارے پاس اور ایک بریک کی شورٹ کٹ ہے تو یہ ان کمانڈ کی مرسل ہم ایک چھوٹا سا ایک پروڈیکٹ سا بنائیں گے اور یہ پروڈیکٹ پینل ہے پروپیٹیز کا ایک پینل ہے اور ایک نیچے پروڈیکٹ براؤزر کا ہے یہ ان کی لوکیشن ہے ویو یوزر ویو میں جا کے یوزر انٹرفیز یہ میں ابھی آپ کو پریکٹیکلی کر کے فیس پہ بتاؤں گا فرنٹ پیج پہ تو ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے یوز میں آئے گا ابھی تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنا کام تو میں نے پہلے ہی ریوٹ کو کھول کے رکھا تھا پیج کو تاکہ کھلنے میں بھی ٹائم لیتا ہے تاکہ ٹائم ویس نہ ہو تو دوستو انٹرودکشن تو میں پیج کا دے چکا ہوں اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس پروپیٹیز ہے جس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا اچھا دیکھیں اس پروپیٹیز کو اس پینل کو مجھے یہاں لگانا ہے تو میں اس کو اس برابر یہاں پہ لگا رہا ہوں یہ ایک سنگل لائن دیکھیں یہاں سے آئے یہ ایک باکس بنایا ہے جیسے یہ سنگل لائن شو ہو آپ نے اسے چھوڑ دینا دراب کر دینا ہے کہتے ہیں اور اس پینل کو پروپیٹیز کہتے ہیں اگر یہ دونوں کو یہاں سے میں کینسل کر دوں گا تو میرے پاس یہ بلکل ہی پیچ پینل جو غائب بجے گا تو ویڈاوٹ پینل ہم کام نہیں کر سکتے مطلب یہ ہم جیسے ہمارے ہاتھ کٹ گئے ہیں تو سوڑٹ اکثر کام شروع کرتے ہوئے ان پینل کو ریموف کر دیتے ہیں تو ہم ان پینل کو واپس کیسے لائیں گے ان کو واپس لانے کے لئے ماں پر لوکیشن ہے وہ دیکھ لی جائے گا ویو میں جا کے سامنے فرنٹ پیج پہ آپ نے ویبن پہ یہ ویو میں آکے یوزر انٹر فیس میں آئیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ دو ایک پروڈیکٹ براؤزر نظر آ رہا ہے اور ایک پروپیٹیز کا پینل دیکھیں یہ دونوں پہ چیک ریموف ہوئے ہیں تو آپ جیسے ہی ان پہ چیک لگائیں گے تو وہ آپ کو دیکھیں فرنٹ پیج پہ اپیر ہونا شروع ہو جائیں گے تو کسی بھی جو سوفٹر کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے کہ اگر ہم سے غلطی میں کوئی آپ جائے گیا پروڈیکٹ یہاں سے کوئی پینل ریموف ہو جائے تو ہم اس کو ریکوور کیسے گھر سکتے ہیں تو یہ ہم نے پروپیٹیز اور پروڈیکٹ براؤزر کو واپس لانا سیکھا ہے اب یہ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ایک پانچ روم بنائیں گے ہم لوگ اور اس میں کمانڈ کس طریقے سے یوز ہوتی ہے وہ یوز کریں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈبلیو اے ہم نے سب ڈبلیو اے پریس کرنا ہے آٹو کیٹ میں تھا ڈبلیو اے انٹر کیا جاتا تھا تو اس میں ڈبلیو اے پریس کریں گے جیسے میں نے ڈبلیو اے پریس کیا اچھا ڈبلیو اے سے پہلے دوستو ہم لوگ پہلے اپنا یونٹ دیکھ لیتے ہیں ہم کس یونٹ میں کام کر رہے ہیں ہم دیکھیں یو این یو این پریس کریں گے تو آپ کے پاس یونٹ کا پینل کھل جگا یہاں پھلے پروجیکٹ یونٹ یہاں آپ کے پاس پروجیکٹ یونٹ آرہا ہے یہاں سے یونٹ میں آپ نے کام کرنا ہے وہ سامنے ڈیسیمل میں کام کرنا ملی میٹر میں سینٹی میٹر کے ساتھ یونٹ آپ کے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں تو ابھی تو ہم لوگ فیٹ یہاں پہ فیٹ فریکشنل انچ اس میں کام کریں گے اور اس کو یہاں پہ سلیک کریں گے اور راؤنڈ کے اندر ہم ہاں پہ تو دا نیرسٹ تو یہاں پہ ون انچ سلیک کر لیں گے ٹھیک دوستو یہ نیچے ون انچ آرہے تو دا نیرسٹ ون انچ سلیک کر لیا اور اس کو ہم نے اوکی کر دیا تو یہ تو ہم نے یہاں پہ یونٹ سٹ کر لیا اور نیچے ہمارے پر سکیل بھی آرہے کہ ہم لوگ کام کر رہے وہ کس سکیل میں بیسے جو ہمارا آٹو سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ون ایٹ کا سکیل ہوتا ہے جو اس میں سیٹنگ اسے کہتے ہیں تو میں آس 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 ان کے بارے میں سب آپ بتائیں گو یہ لیول ون ہے ہمارے پاس بڑھتے جائیں گے اور یہ سیلنگ پہ کام کریں جب سیلنگ پہ آنگی تو میں آپ کس کے بارے بتاؤں گا اور یہ جو ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو نیچے ایلیویشن ٹیگز ہیں یہ ایسٹ ویسٹ نورت اور ساؤتھ ہے پروجیکٹ براوزر میں ایسٹ 3D پہ ہمیں نظر آئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ اپنا کام دیکھیں سب سے پہلے ہم نے نورت سیٹ کر لیا تو ہم لوگ اب و ای پریس کریں ٹھیک ہے درستو و ای پریس کرنے جیسے و ای پریس کی آپ کو سامنے بار کے اوپر ٹوینٹی نظر آ رہے آپ اس کو ریموو کریں گے اور یہاں پہ لکھ دیں گے ٹین آپ کے جو وال کی ہائٹ ہے ہم لوگ اس کو ٹین لکھ ریویٹ میں آپ کو فٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں آٹو سیٹنگ ہوتی فٹ اس میں خود لگ جاتا ہے آپ صرف ٹین لکھنا لگانے کے لیے آپ کو انچ مینشن کرنا پڑے گا تو یہاں پہ ہم نے ٹین فٹ کی سیٹنگ کر دی ہے اور اب ہم یہاں پہ ایک وال کرتے کس طریقے سے ہو گی دیکھ نے کلک کیا اور یہاں پہ آپ کے پتے ایک وال رہو گے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھ جہاں آپ کو چاہیے آپ اس کو سٹاپ کر دیں آپ کو دیمیشن لگ جائے گے آپ اس کو یوں بھی لگ سکتے دیکھیں آپ مینویلی بھی اس پہ دیمیشن لگا سکتے ٹین لکھا آپ نے انٹر کی میں کوئی نشان اوپر نہیں لگ میں میں نے آپ جیسے پہلے بتایا تھا اگر ہم اس پہ فٹ لگ گے تو فٹ ہم اس پہ اچ لگانا پڑتا ہے فٹ اس میں ای دیفول سیٹنگ ہوتی ہے تو آپ انٹر کریں گے تو دیکھیں ہمارے پاس دس فٹ کے لائن لگ گئی اس ی طریقے سے آپ اس کو یہاں یہاں پہ ٹین لگ اس کو پانچ روم بنا سکتے دیکھیں ٹھیک ہے فرینڈز دیکھئے ہمارے پاس پانچ روم بن گئے پین سکورل کو پریس کریں آپ کو اس کے اوپر موو ہوتے پین آجاتے آپ کے اوپر یہ نظر آر ہے آپ یہ سکورل ہے پہ پریس کریں گے تو آپ کو پاس چار ایرو نظر رہے پین کا کام کرتے موو پرے گے آپ کے اوپجیک کو آپ دیکھیں ریویٹ میں جب کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ وال کا سینٹر ہے یہ جب بھی وال دیمیشن ہو جاتی وال کے سینٹر سے آتی ہے ہمیں تو اس کا آؤٹر وال چاہی آؤٹر مطلب کہ یہ دو کون ہم اس کے کون چاہی ہیں تو اس کو ہم لوگ نے دس فٹ کرنا گی لیکن دس فٹ سے زیادہ ہے تو ہم اس کو دس فٹ کرنے کیلئے کیا کریں گے آپ پاس یہ پوائنٹ نظر آ رہے دیکھیں چھوٹے سے آپ اس پہ ایک کلک کریں سنگل اگین ایک بار دوبارہ کلک کریں دیکھیں یہ آپ کے آؤٹر پہ چلا گیا اس طریقے سے آپ اس پہ کلک کریں وہ پہ آؤٹر پہ چلے گا اب آپ کے سائز دیکھیں بڑھ چکا ہے تو آپ اس کو اگین یہاں پہ 10 فٹ کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو آپ نے اس کو یہاں پہ 10 فٹ کر دیا اور یہی کام ہم لوگ یہاں بھی کریں گے دیکھیں یہاں پہ اس وال پہ بنے کلک کیا اور زنجل پہ کریں گے تو یہ ورٹیکل کی ڈائمیشن آپ کو دکھا رہے اپنے یہاں کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کیا ورن کلک سیکنڈ کلک تو اس کے آؤٹر پہ آگے آپ یہاں پہ 10 لکھ دیں گے ٹھیکی دوستو یہ ہمارے پاس ایک باکس بنے گے دیکھیں دائم این چین کرنے کی طریقہ آپ ورٹیکل لائن پہ کلک کریں گے آپ کو ہوریزنٹل دکھائے گا آپ ہوریزنٹل وال پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس دس بائی دس کا روم بن گیا ہے تو اب ہم اس کا آف سٹ لیتے ہیں اور پانچ روم بنا جائیں گے تو فائف روم بنانے کے لیے ہمارے پاس آف سٹ کی جو کمانڈ ہے وہ ہے آف میں جیسے ہی آف پریس کیا آپ کے ساتھ نے یہاں پہ ٹین لکھا آرہ ہے لیکن یہ خیر ٹین تو میں نے اس کو لکھا لیکن اگین دوبارہ میں آپ کو لکھے دکھاتا ہوں آپ صرف یہاں پہ ٹین لکھ دیں آپ صرف ٹین لکھے آپ نے لائن لینی ہے اس کا ایک پری ویو شو کر رہے آپ نے اس پہ کلک کیا دیکھیں آپ کو یہاں پہ دست فی فاصلے پر ایک آف چٹ کی وال بن گئی آپ کے پر فاصلے کے میں ایک وال بن گئی اس طریقے سے آپ لیفٹ سائد پہ بھی ایسے کرنا ہے اچھا اب آپ رائٹ سائیڈ پہ کریں گے تو وال کچھ الگ طریقے سے لگ رہی ہے کیونکہ آپ یہ اس کا سامنے آئی ہے جی یہ جو وال آرہی ہے اس کو بھی سامنے ملکل آرہے برحال ہم اپنے ایک ہاں سے لائن بناتے ہیں اور ایک نیچے بھی ہم نے پانچ روم بنانے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس وال کو کمان کو کینسل کرتے ہیں اور اس وال کو یہ دیکھیں اس سے جوائن کر دیں یہ آپ کو اس لیے میں کرنا سکھا رہا ہوں اب اس کا شورٹ کٹ بھی طریقہ بہت آسان ہے آج فرص کلاس ہے تو آج میں آپ بیسک طریقے سے تردیکشن تو بہت ہو تک آپ اس میں کھے سکیں اس کو دیکھ سکیں کہ یہ کس طرح طریقے سے ہم لوگ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو سٹریچ کر کے ان سے ملا دی یہ ہم پر تین یہ روم بن گئے اور یہ کام ہم یہ بھی کریں گے آپ دیکھیں ان وال کو آپ ٹاپ سے ملا دیں لیٹ والی کو ٹاپ سے پھر اس رائٹ والی کو بھی آپ ٹاپ سے ملا دیں اب دیکھیں یہ روم ہونے پاس ایکسٹرا بن رہے تو پر پرابلم نہیں اس کو آپ نے کلک کیا اور آپ اس کو یہ سٹریچ کر کے اگین یہ دیکھیں یہ میں کوئی کونے بار نہیں آتے بلکل یہ اجیسٹ ہو جاتی ہے یہ سے آکے آپ نے ان کو ان کے ساتھ ملا دی ٹھیک فرینڈز یہ دیکھیں ایک آپ کے پاس یہ پہ ایک لک آگئی اور اس طرح سے آپ نے ان وال کو ان کے ساتھ جو ان کر رائٹ رائٹ والی والی کو باٹم کی یہ بھی روس کو ختم کرنا ہے تو یہ پہ آپ پرس کلک کریں گے اور اس پوائنٹ پہ آکے اس کو راپ پیس بیگ کی طرف کر دیں گے اور یہ پہ آئیں گے دیکھیں اس پوائنٹ پہ یہ دیکھیں 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 اس کو کچھ کر دیکھیں تو دوستو دیکھیں یہ ہمارے پاس پانچ روم آپ کو بنے نظر آ رہے ہیں کہ پانچ روم کس طریقے سے بنائے جاتے اب آپ دیکھیں اگر اس میں آپ کو میں دور نکال بنانا سکھاتا ہوں کہ دور کا راستہ کس طریقے سے نکالا جاتا ہے تو دور کا راستہ نکالنے کے لئے بہت آسان نکالتے ہیں اور بعض لوگ سکس انچ کا بھی نکالتے ہیں اس کو آپ نظر رکھتے ہو یہاں سے اس کو اس وال کو آپ یہاں سے ایرو کی مدد سے آپ کے لیپ ٹوپ جو رائٹ لیفٹ اور ٹاپ اور باٹم ایرو ہے آپ ڈاؤن والا ایرو یوز کرے اور یہ آپ کو بڑھا ہوتے وے کارنر تو یہاں بنا 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 بنایا جائے تو کوئی پرابلم بنا بنا کے لیے آپ و کمانڈ اپلا و ا اور اس وال کا سینٹر دیکھیں کہ وال سینٹر بلکل سینٹر وال سامنے آجائے اور ایک کلک کری آپ دیکھیں آپ کو یہ کون 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 جو نکلتا ورنظر آرہ آپ اس کو یہاں پہ سکس انچ پہ سٹاپ کر دیں تو دیکھیں یہ آپ کا تین انچ کا حس یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پر ایک ڈوڑ نکالنے کا طریقہ یہ ہم یہاں سے بھی کریں گے یہ ان کے اور بہت طریقے لیکن آج میں تھوڑا سا آپ کو تاک کی آپ کی پیکٹس ہو جائے کہ آپ کو یہاں تک بھی کام کریں گے آپ کا سیٹ ہو جائے آپ اس کو دوبارہ سٹیچ کریں دائمینشن دیکھیں کتنی آرہی ہے آپ اس کو یہاں پہ نو انج کر دیجئے آپ اس کو نائن کریں گے تو یہ وال کی سیٹنگ ہو جائے کورنر بنائیں سیٹنگ ہو جائے و اے اس کا سیٹنگ سامنے آپ اس کا چھ انج کا اوپر دیکھیں کورنر آپ کو پر چھ نظر آرہی ہے آپ نے کلک کر دینا ہے یہ اوپر آرہی ہے تو یہ ہمارا وال کا سیٹر ہے اور چھ ہمارے پاس یہ ہے تو آپ کو یہاں پہ نو انج نظر آئے گا اور اس طریقے سے یہاں بھی آجائیں اس کو آپ سٹیچ کریں اور یہاں پہ اس اب دیکھیں دو فٹ ہے آپ مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ 3 کر دیں اور یہاں پہ 9 کر دیجئے گا تو یہ آپ کی سیٹنگ کر دیجئے اور یہ آپ کی سیٹنگ ہو گی کورنر لے لیں و ای پریس یہاں سے کورنر یہ دیکھیں میں نکال دوستو ایک یہ ہمارے پاس یہاں سے دور کا رہا سا نکلا اور آپ یہاں نکال لیں گے یہ دیکھئے یہ 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 سٹیچ کیجئے اس کو اس کو آپ یہاں پہ نائن کر دیں یہ سیٹنگ ہو گئی و اے کورنر سے کتنا سو کرنا ہے سکس کرنا ہے یہ دیکھیں آپ پہ یہ نکال ٹھیک ہے دوستو ہم نے اس روم میں داخل ہو گئے اب ہم نے اس والے روم سے اس والے روم میں آنا ہے کہ تو ہم کس طرح سے آئیں گے تو بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں جیسے میں نے آپ بتایا تھا اس ال کے کمانڈ ہم اپلائے کریں گے تو اس ال آپ پریس کر دیں آپ کو جہاں سے تین اج کے فاصل ہے جیسے میں نے آپ بتایا تھا وہ نکال یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے یہاں کو ایک لائن نظر آ جیسے ہی میں آت لائن آپ کو نظر آ رہے پین بھی نظر آ رہے آپ کو پائنٹر بنا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس سے فاصلہ آپ آپ کو نظر آ رہے کتنا ہم نے دروازے کا 3 فٹ 3 انچ 3 فٹ 3 انچ پہ ہم لوگوں نے دروازے کو انڈ کرنا ہے پہ آپ کے دائم انشن آ رہے آپ نے کلک کر دیا تو یہ دیکھیں یہ دو لینے کٹ کر دی اور دیکھیں یہ وال اس نے بیچ میں سے الگ کر دی آپ اس کو کھر کر دی جائے آپ دیکھیں کمرے کا راستہ آپ کو نکلتا بنظر آ رہے ہے ٹھیک دوستو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو وال ہم بنا رہے ہم لوگ اگر اس کونے سے انٹر ہو تو ہم اس کونے سے اندر آئے گے مطلب لوگ کارنر تو کارنر دور بنائیں گے تو یہ سل کمانڈ اگین میں لگا کے اس کو جلدی سے آپ کو دور کا راستہ نکال نکال سکھائی تو یہ دیکھیں اس کو آپ ریموف کریں گے آپ کا بس یہ نکال آیا سکھائی سے یہ سا پہ انٹر ہو ہے اور یہ سکھائی آئیں گے تو یہ پہ آئی کمانڈ لگاتے ہیں یہ پہ آئے اور پر ہم دیمینشن شوری تین فیٹ تین انچ دوڑا سائز کو یوں دیکھ لی اسکیپ کر کے آپ سلیک کریں اور ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک دوستو اس کوڈنٹ سے آئے تو اس کوڈنٹ سے ہم مندر آرہے ہیں اب ہم اس کوڈنٹ سے آرہے تو ہم یہاں پہ یہاں پہ اور ٹھیک دوستو ہم نے پانچ روم بنائے اور اُن میں دور کا جو راستہ ہے دور نکالے کہ وہ دور کس طریقے سے نکلتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری دوستو کلاس انٹرڈیکشن کی ایک بیسی کلاس تھی تو اس کو کل نیکس کلاس میں دوسرے طریقے سے بنائیں گے کہ ہم اس کا دوسرا کیا طریقہ ہے جس میں یہ طرح سا فاسٹ بن جائے کیونکہ ریوٹ کا جو میں نے آپ کو ایک انٹرڈیکشن دیا تھا اس میں کام بہت آسانی سے ہو جاتا ہے تو ہم اس میں کل بغیر اس دیوار کو کٹے ہوئے دور کس طریقے سے لگائیں گے ہمیں یہ ساری کمانڈ یہ جو ہم لوگوں نے لگائیں ہے یہ ہمیں نہیں ضرورت پڑے گی اور ہمیں ایوال کو بغیر سٹیچ کیے دور کس طریقے سے لگائیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم ملیں گے تو سٹڈی وید یادی کے ساتھ یادی کو دیچے اجازت جن ساتھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیک آئیکن پر انشاءاللہ حافظ